بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک کو کرونا نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور عام آدمی کے لیے اس کی ویکسینیشن کروانا بہت مشکل ہے ویکسین ہی بہت ناممکن ہے کہ کسی کو مل پائے لیکن وفاقی وزیر جناب تارک بشیر چیما نے اعتماعی طور پر اپنی اور اپنی فیملی کی یہ ویکسین کروائی ہے اور اس پر کافی شورک ہوگا مچا ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عام آدمی کو میسر نہیں لیکن تارک بشیر چیما نے اپنی پوری فیملی کے لیے یہ ویکسینیشن کہاں سے حاصل کی اور پھر کس طریقے سے انہوں نے کروائی چونکہ یہ ویڈیو سامنے جب آئی تو پھر حکومتی لیول پہ بھی اس پہ کافی حلچل پیدا ہوئی ہے تو ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ تارک بشیر چیما نے جن کا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہے اور وہ اس وقت وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ و تعمیرات ہیں انہوں نے یہ ویکسینیشن جو ہے وہ منسٹر انکلیو اسلام آباد میں کروائی جہاں پہ ان کی ساری فیملی موجود تھی اور یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے ان کے اپنی بیٹی نے بنائی جنہوں نے اپنے سٹیٹس پہ لگائی جہاں پہ یہ پھر وائرل ہوتی ہوتی پوری پاکستان میں پھیل گئے بلکہ انٹرنیشنل ہی بھی دیکھی جا رہی ہے چونکہ قانون کے مطابق اس وقت ساٹھ سال تک کے لوگوں کو یہ ویکسینیشن کی جا رہی ہے ساٹھ سال تک کے لوگوں کے لیے یہ ویکسین جو ہے دستیاب ہے لیکن تارک بشیر چیما نے اپنی فیملی کے ان لوگوں کو بھی یہ ویکسین لگوائی جو پچاس سال سے بھی چالیس سال سے بھی کم عمر کے ہیں اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کچھ اخبارات نے اس حوالے سے رپورٹ بھی کیا ہے کہ وہاں پہ افت عمر اور علیزے وغیرہ اداکارائیں بھی موجود تھیں اس پہ بھی کافی لے دے ہوئی لیکن ہمارے مصدقہ ذرائع نے بتایا ہے کہ وہاں پہ کوئی اداکارہ موجود نہیں تھی یہ ساری کی ساری تارک بشیر چیما صاحب کی اپنی فیملی تھی جن کو انہوں نے ویکسین لگوائی البتہ یہ معاملہ وزیراعظم جناب عمران خان تک پہنچ گیا ہے اور وہاں پہ یہ معاملہ اس طریقے سے پہنچا ہے کہ عام آدمی جس کی یہ ضرورت ہے جو زیادہ کرونا کی لپیٹ میں ہے اگر آپ اسلام آباد کو دیکھیں تو یہاں بھی ان سیکٹروں میں لاکڈاؤن کیا گیا ہے جہاں عام آدمی کی رہش ہے مثال کے طور پہ جو پوسٹ سیکٹر ہیں جن میں ایف سکس ایف ایٹ ای سیون ای الیون وغیرہ وہاں پہ لاکڈاؤن نہیں ہے لیکن جو جی سیون جی سکس آئی نائن جی نائن وغیرہ جہاں پہ عام آدمی کی رہش ہے وہاں پہ لاکڈاؤن ہے تو عام آدمی کو زیادہ ویکسین کی ضرورت تھی لیکن تارک بشیر چیما نے منسٹر ان کلیم میں یہ ویکسین منگوا کر نرس کو بلوا کر یہ ویکسینیشن کروائی ہے اگرچہ ظاہر ہے ہر بندے کے اپنی فیملی سے ایک لگاؤ ہوتا ہے اور اس کی چاہت ہوتی ہے کہ کم از کم اس کی فیملی محفوظ ہو لیکن چونکہ تارک بشیر چیما صاحب ایک وفاقی وزیر ہیں اور حکومت میں ہونے کی وجہ سے ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ پہلے عوام کو محفوظ بنائیں پہلے ایک عام آدمی کے لیے ایسی سہولیات پیدا کریں جس سے عام آدمی محفوظ ہو جائے لیکن چونکہ انہوں نے عام آدمی کو نظر انداز کر کے اپنی فیملی کو پہلے محفوظ بنایا اب یہ معاملہ وزیراعظم کے پاس چلا گیا ہے اور وزیراعظم جو ہے انہوں نے اس معاملے کو جمعیرات کے روز جو کابینہ کا اجلاس بلائے گیا ہے اس میں رکھنے کا حکم صادر کیا ہے اور وہاں پہ تارک بشیر چیما صاحب بھی موجود ہوں گے یقینی طور پہ وزیراعظم اور دیگر کابینہ کے ارکان ان سے جواب طلبی کریں گے کہ انہوں نے ویکسینیشن جو ہے خلاف زابطہ خلاف قانون کیوں کروائی یہ ایک اہم ایشو ہے لیکن اس میں دو تین چیزیں تھیں کہ ایک تو وہاں پہ کوئی اداکارہ موجود نہیں تھی جو اٹیچ کیا گیا تارک بشیر چیما صاحب کے ساتھ کہ وہاں پہ انہوں نے اداکارہوں کو بھی بلائے ہوا تھا کہ چونکہ تارک بشیر چیما صاحب ایک جٹ آدمی ہیں وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اداکارہوں کو بلا کے ان کی بھی ویکسینیشن کروائیں اور جہاں تک اب یہ معاملہ ہے کہ اس پہ وزیراعظم نے وزیراعظم اب پتہ چلے گا کہ جمعیرات کو جو وفاقی کبینہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں وزیراعظم تارک بشیر چیما کے خلاف حتمی ایکشن کیا لیتے ہیں شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ